جہنڈ دوستوں آپ سبھی کا حردیک سوگت ہے جہنڈ رییکشنز پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھ ہوں گے وہاں جب آپ لیکھ لیٹسٹ ایک امپورٹنڈ اور ایک بہتی نالجیبل ویڈیو لے کر رہے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے بھارت کی دو بہتی سشکت پڑے لکھی اور بہدر مسلم محلاؤں کو جہاں آپ دیکھیں گے ایک طرف پترکار امبر زہدی جی کو ان کی سپیشل گیسٹوں کی بھارت کی بیٹی اور سپریم کورٹ کی دبنگ وکیل نازیل آئی خان جی اور یہ دونوں ملکے نہ صرف وقت ووڑ کی سچائی آپ کو بتائیں گی بلکہ اویسی اور ڈاکٹر زاکر نائک جیسے پڑھ لے کے جہادیوں کو بھی ایکسپوز کریں گی تو یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا تو اس ان تک دیکھیں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ لیسے لیٹسٹ اور دندار ویڈیوز لاتے رہے ہیں تو چلیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہم تمہیں اس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند جائے بھارت کافی الگ الگ جو اسلامیک سکولرز ہیں مولانا ہیں مسلم لیڈرز ہیں ان سب کے بیان لگتا ہے نظر آ رہے ہیں اسی کڑی میں سب سے زیادہ بڑا بیان اور ایک انیشیٹیو سے ہم نے آیا ہے زاکر نائک زاکر نائک نے ویڈیو جاری کی ہے اور اس میں مسلمانوں کو بھڑکانے کا کام کہا ہے کہ ہم اتنی بڑی سانکھیا میں ہیں کم سے کم پچاس لاکھ لوگ تو آئیں اور اس کا ورود کریں اگر ہم نے ورود نہیں کیا تو ہمارے آنے والی پوچھتیں ہمیں مارک نہیں کریں گی بی جی پی جو دس سال پہلے تھی آج ویسی نہیں آج کمزور اس سیتی میں ہے اور ہم اگر پریشر بنائیں گے تو سرکار کو اس فیصلے کو واپس لینا پڑے گا ان فیکٹ انہوں نے ایک لنک بھی جاری کیا ہے اور لوگوں کو متدان کرنے کے لیے انورود کیا ہے اس سارے ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں زاکر نائک ویڈیش میں بیٹھ کر بھی بھارت کے مسلمانوں کو لگتائر ملکانے کا کام کر رہے ہیں اور خاص طور سے موڈی 3.0 میں سارے elements active ہوتے نظر آ رہے ہیں نہیں امبر ایسا ہے کہ موڈی جی کے پہلے ترم میں بھی یہ سارے elements جو کہ وہ active تھے سیکنڈ ترم میں بھی سارے elements جو کہ وہ active تھے اور 3.0 میں بھی سارے elements جو ہیں وہ active تھے اور کہیں نہ کہیں یہ سارے ٹیروریزم ایلیمنٹس کو ابھی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کیونکہ ہماری دو سو چالیس سیٹے آئیں ہیں اور دو پارٹیوں کے ساتھ مل کر کے سرکار بنی ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ مودی جی کھڑے سے کمزور ہو گئے ہیں یا کینبر کی سرکار بھاشپا میں تھوڑی سی کمزور ہو گئے ہیں اچھا لوگوں کی الگ الگ پروکریہ آ رہی ہے جو میں ضرور بتانا چاہوں گی کیونکہ میں مسلمان گلیوں میں بھی جاتے ہوں مسلمان لوگوں سے بھی ملتن ہو اور مسلمانوں کے نئی کیسز بھی دیکھتی ہیں لوگ شکایت کر رہے ہیں مودی جی سے کہ جب تین سو تین تھے تب یہ بل کیوں نہیں لے کر کے آئے اس کے بعد پھر دو ہزار تیس میں جب سپیشل سیشن چل رہا تھا اس میں ایک راجی سبای امپی نے اوڈ کر کے بگوٹ پر ایک چھوٹا سا کچھ پڑھا تھا اور اس میں امینمنٹ کرنے کی بات کری گی جب تین سو تین لے کر کے اتنے بھاری ماترہ میں تھے تب لے کر آتے آرام سے راجی سبا میں بھی پاس ہو جاتا آرام سے لوگ سبا میں بھی پاس ہو جاتا تو لوگ اپنی اپنی الگ الگ پرکریہ دے رہے ہیں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کینڈر میں ہماری سیٹیں دو سو چالیس ہو یا تین سو تین ہو یا چار سو پارک ہو ست کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی تتھک کی ضرورت نہیں ہے اور جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے ہزار تتھ آپ دکھا دیں وہ جھوٹ کبھی ستھ نہیں بن سکتا ہے کبھی نہیں بن سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آج ہی صبح میں ایک مردر کیس کی فائل میرے پاس آئی اور وہ دس بار رجیٹ ہو چکا ہے جس میں نو بار وہ لور پوٹ سے رجیٹ ہوا ہے پر جب میں نے اس کی پوری کیس جائری پڑھی تو میں نے کہا کہ یہ بیل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے لیو فالس میں سمجھ گئی تو اسی طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر دو سو چالیس ہو یا چار سو پار ہو آج کینڈر کی سرکار خود اس بل کو لے کر کے آتی ہے اور خود ہی پھر جی پیسی میں بھیج دیتی ہے جو ان پارلیمنٹ کمیٹی میں بھیج دی ہے اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایک الگ سا چورن باتا مودی جی نے خود ہی لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو تھوڑا سا اتصاہیت کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہم ہمیں اپنی ماتر بھومی کی بہت چنتہ ہے اور ہم یہ بل لے کر کے آئے اور اس کے بعد کھانا کورٹی کر کر کے کہ انہوں نے خود ہی جی پیسی میں پھیج دیتا پٹ اس کے ٹیکنیکل پوائنٹس کو سمجھنا پڑے اچھا ہوا کہ دو سو چالے سیٹے جب ہماری ہیں تب یہ بل آیا ہے اب کیا ہے کہ جی پیسی میں اویسی خود بھی ایک ممبر ہے چوان پارلیمنٹری کمیٹی میں بہت سارے مولوی ملہ مفتی وہ خود بھی ممبر بنے ہیں اور وپکشی دلوں کے بہت سارے راجے سبہ اور لوگ سبہ کے ایمپیز بھی ممبر بنے ہیں اور جتنی وپکشی دل کی 38 پارٹیاں ہیں ان کی بھی آلوچنا چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے مائنورٹی منسٹر کرنڈری چو جے کی بھی آلوچنا چل رہی ہے اور وہ بھی لوگوں سے آلوچنا کر رہے ہیں اور بات ملاقات کر رہے ہیں اس بات ملاقات اور دو سو چالیس جیسی وپکشی دل اور مسلمانوں کی نظر میں ہلکی سیجے ہونے کے باوجود بھی آج ویدیش میں بیٹھے بیٹھے ایک حجاب الدین نے ایک جہادی نے بھارت میں رہنے والے 22 کروڑ سے اوپر مسلمانوں کے سامنے جھولی پھیلا کر کے بھیق مانگا ہے جبکہ انہی کے حساب سے ہم کے اندر میں ہم پارلیمنٹ کے اندر کمزور ہیں انہی کے حساب سے موڈی جی کی سرکار تو دو پارٹیوں کو لے کر کے بنی ہے تو آج آپ کی کمیونٹی آپ کو کیوں نہیں ہیپ کر رہی ہے آپ کو اپیر کیوں کرنا پڑ رہا ہے آپ کو دوہائی کیوں دینی پڑ رہی ہے آپ کو اسلام کے بارے میں اتنا اتنا آپ کو لمبی لمبی تقریریں کیوں دینی پڑ رہی ہے کل میں جس چانل پر بیٹھی ہوئی تھی اور بورٹ کو لے کر کے ہی بیٹھی ہوئی تھی وہ اسدود نویسی کے ہی بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اسدود نویسی نے اپنی تقریر میں کہا کہ اللہ تبارک تالہ کو ہم مرنے کے بعد کیا چواب دیں گے ہم کیسے بتائیں گے کہ اللہ تبارک تالہ کے نام پر وقف جو لوگوں نے زمین کی ہے وہ ہی ہم نہیں بچا پائے تو میرا جواب ہم پر بہت کرسٹل کلیر تھا کہ اسدود نویسی کے پاس جو تین ہزار کروڑ کی سمپتی ہے وہ کیوں نہیں وقف کر دیتا ہے اس کو ڈونیٹ کر دینا چاہیے وقف کے نام پر یا وہ تین ہزار کروڑ کی جو سمپتی ہے وہ وقف کی ہی ہے اور آٹھاٹ روپے رینڈ پر اسدود نویسی نے مار کر کے رکھا ہوا ہے گراب کر کے رکھا ہوا ہے اپنی چیئر کا فائدہ اٹھا رہا ہے ایک ایسا ویعتی زاکر نایق جو سالوں سے لوگوں کو بہتر برجین گورے بات رہا تھا ایک ایسا ویعتی زاکر نایق جس نے خود اپنی تقریر میں ہزاروں بار کہا ہے کہ جو لوگ مزار پرستی کرتے ہیں وہ کبھی بھی جنت نہیں جا سکتے ہیں تو مسلمانوں نے ان کی بات کیوں نہیں مانی اور مزاروں کو توڑا کیوں نہیں ایک ایسا ویعتی زاکر نایق جو اپنی تقریر میں یہ کہتا رہا کہ فرقہ پرستی جو ہے وہ گناہ ہے اور القرآن کے حساب سے فرقہ پرستی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم ایک روپ ایک رسی سے بندے ہوئے ہیں اور وہ ہے القرآن اور جو لوگ بھی فرقہ پرستی کو بڑھاوا دیتے ہیں وہ گناہگار ہیں اور کفر کا کام کر رہے ہیں اور کافروں کی گنتی میں آتے ہیں تو مسلمانوں نے ساکر نایق کہ یہ بات کیوں نہیں سنی جو وہ اپروپریٹلی قرآن کے حساب سے بتا رہے تھے تو یہ بات سن لینی چاہیے تھی پر لوگوں نے نہیں سنا اور کل جب میں اور آپ تھے ایک ناشن نیوز پر تو تب بھی میں نے یہ مزار کی بات اٹھائی تھی تو ایک حجابن اور جہادن نے کہا کہ صوفیاؤں کا تو یہ مسلمانوں میں ایک دار دورہ رہا ہے مطلب وہ مزاری بابا کے پاس جائے گی اور مضابروں کے پاس اور چادر چڑھائے گی اور ماتھا کو پھوڑے گی اب ایک ایسا بیرتے زاکر ناید جو نیا کے شکنجے میں رہا نسج کے شکنجے میں رہا اس کے بعد ایوی کے شکنجے میں رہا پچپن ٹیرر اککوزڈ اس نے انسپائرڈ کیے اور اس کا جو اسکول کھلا ہوا تھا جو اس نے اسلامی تعلیم کے لیے کھولا تھا اور ڈونیشن پر اربوں کھربوں روپے ڈونیشن لے کر کے کھولا تھا اس میں وہی بچے پڑ سکتے ہیں جو بہت ہی بڑے اور رچ فیملی سے آتے ہیں کیونکہ ہم اور آپ جس فنانشل بائی ریٹا میں ہیں میں اپنے بچے کی فیس زاکر ناید کے سکول میں نہیں جمع کر سکتی ہوں یہ ٹویسٹل پیر ہے کیونکہ وہ فیس بہت ہی زیادہ ہے جو نارمل انگلش سکول کی جو فیس ہوتی ہے اس کی ٹرپل یا اس سے پورت چلے جائے بیسی فیس ہے زاکر ناید جو آج اگر بھارت آ جائے تو یاسنگ ملک کے ساتھ اس کو کمپنی مل جائے گی تیہار جیل کے اندر زاکر ناید اگر آج بھارت آ جائے تو اس کو رسی سے باندھ کر کے جیسے یاسن ملک کو کمر میں اور گلے میں رسی باندھ کر کے اور ہاتھ میں ہتکڑی لگا کر کے کوٹ میں پروڈیوز کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی کوٹ میں پروڈیوز کیا جائے دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انتق دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح نازیہ لائے خان جی کا دمدار اور بیباک ریکشن آپ کو کافی پسند آئے ہوگا جہاں پہ نازیہ خان جی نے کیسے ڈاکٹر زاکر ناید کو ایکسپوز کیا جو کی بھار کے دیش میں بیٹھ کے بھار کے مسلمانوں کو اکسار آ رہا ہے تو آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس پورے ٹاپک کے بارے میں جو بھی آپ کے ویچار ہیں آپ اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں اور ایک بار پھر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کسی لیٹسٹ دمدار اور نالجبل ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی زبادست ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت